اسلام علیکم فرینڈز اسی زیاب موگل ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دا گارڈنگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے پلانٹس بھی خوب اچھے سے گرو کر رہے ہوں گے اور گرمی کا سیزن اچھے سے سٹارٹ ہے پلانٹس جو ہیں وہ کچھ تو زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ان کو شیڈی اریا میں رکھیں اور جو گرمی برداشت کر سکتے ہیں انہیں پول سن لائڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بات آتی ہے پانی کب دینا ہے اور پانی کتنا دینا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی کلیر کریں گے کہ پلانٹس کو کس ٹائم پانی دینا چاہیے اور کون سا ٹائم بیسٹ ہے دن کا جس میں کہ ہم پلانٹس کو پانی دیں گے تو ان کی گروہ اچھے سے چلتی رہے گی تو آج اسی ٹوپک کو ہم کلیر کریں گے تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو دوستو جیسا کہ بڑے سب ہی کہتے ہیں اور ہمیں بھی کسی حد تک یہ معلوم ہے کہ پلانٹس کو پانی دینے کا دو ٹائم ہوتے ہیں پلانٹس کو پانی دینے کے دو ٹائم ہوتے ہیں ایک تو صبح و فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اور ایک اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک یعنی جب سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو اثر کے بعد آپ پانی پلانٹس کو اوفر کر سکتے ہیں اس کی مین ریزن یہ ہے کہ پلانٹس نے فوٹو سنسیز کا پروسیس جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اپنی خوراک بنانے کا پروسیس پلانٹس کا اس کو فوٹو سنسیز کہتے ہیں اگر تو ہم صبح کا ٹائم پلانٹس کو پانی لگا دیں گے پانی دے دیں گے پلانٹ اپنی نیٹ کے مطابق پانی سک کر لے گا تو جب سورج کی دوب نکلے گی جیسے ہی سورج کی دوب پتوں میں پڑے گی تو فوٹو سنسیز کا عمل بھی شروع ہو جائے گا اور پلانٹ کی گروہ اچھے سے چلتی رہے گی اگر ہم سورج نکلنے کے بعد پانی دیں گے تو فوٹو سنسیز کا پروسیس اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گا اور پلانٹ اپنی نیٹ کے مطابق خوراک جو ہے فوڈ جو ہے وہ بنا نہیں پائے گا اور اس کے پتے بینڈ ہونے لگ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا پلانٹ ڈیڈ بھی ہو جائے تو ابھی سبح سبح کا ٹائم ہے تو پلانٹس کو پانی لگا رہے تھے کافی زیادہ پلانٹس کو پانی لگ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پوٹس گیلے ہیں کافی مٹی سے تو ان کی مٹی پوٹس کی کافی زیادہ گیلی ہے کیونکہ ان کو ابھی پانی لگایا گیا ہے اور کچھ پلانٹس کو بھی پانی لگ رہا ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں سپو فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو اثر کے بعد سورج گروب ہونے تک مغریب کا ٹائم تک آپ پلانٹس کو پانی لگا سکتے ہیں اور پلانٹس کو پانی اتنا لگائیں جتنا کہ پلانٹ کی رکوائرمنٹ ہے اب جتنے بھی سیکلنٹس ہیں اور گیکٹس ہیں انہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی گرمی کا سیزن کافی زیادہ ہے انہیں بھی ہم تھوڑا بہت پانی آفر کر دیں گے تاکہ ان کی گروہ بھی اچھے سے چلتی رہے پاکہ ریگولر جتنے بھی پلانٹس ہیں ہمارے ان کو ہم دن میں دو سے تین بار بھی پانی آفر کر سکتے ہیں ان کی رکوائرمنٹ کے مطابق جتنی بار ان کے اوپر سے پورٹ سوکتا ہے تو آپ ان کو اتنی بار پانی لگا دیں تاکہ گرمی کی وجہ سے ہمارا پلانٹ سٹریس میں نہ چلا جائے اس کے پتے جو ہیں وہ سوکنے نہ لگ جائیں اور ہمارا پلانٹ اچھے سے گروہ کرتا رہے تو یہ پلانٹس کو پانی لگانے کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے ہمارے تو ماشاءاللہ کافی زیادہ پلانٹس ہیں تو ہمیں پائپ سے ہی پانی دینا پڑتا ہے آپ کے جتنے پلانٹس ہیں آپ اس حساب سے انہیں اس چیز سے پانی دے سکتے ہیں یا تو بوتل سے دے سکتے ہیں یا کسی اور چیز کی مدد سے اگر آپ کے پلانٹس بھی زیادہ ہیں تو آپ بھی صبح صبح پائپ نکال لیا کریں اور ایک سائٹ سے شروع ہو جائے کریں ہماری طرح اور سارے پلانٹس کو پانی لگا دیا کریں جس پلانٹس کو جس چیز کی مدد سے پانی دینا چاہیے اس کو باریک شاور کی مدد سے پانی دینا چاہیے تو اس سے شاور کی مدد سے پانی دیں اگر تو وہ ڈریکٹ پائپ سے پانی اس کو دیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ اس کو ڈریکٹ پائپ سے بھی پانی دے سکتے ہیں تو آئیں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پانی ہم جو ہے وہ کیسے لگاتے ہیں پلانٹس کو موسیقی 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 جی تو دوستو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پلانٹس کو پانی کب اوفر کرنا چاہیے صبح و فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سورج کی دوپ پلانٹس کے اوپر پڑھنے سے پہلے اور جب شام کو سورج جو ہے وہ گروب ہونے کا ٹائم ہو جائے تو آپ اپنے پلانٹس کو پانی اوفر کر سکتے ہیں ٹھنڈے ٹائم میں آپ نے پلانٹس کو پانی اوفر کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی اچھی اور انفرمیٹی بری ویڈیوز ایکنی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنے اور بیل ایکن بھی پریس کرنے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ